آپ لوگوں نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالا آپ نے رانہ سنا اللہ کے اوپر منشیات کے کیس ڈال کے اس شخص کو سزائے موت کے کیس ڈال لے تب ایرمانو صاحبہ ایرمانو صاحبہ ایرمانو صاحبہ اپنے کرتوزوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اندار ہے کہ وہی ہمیں نہیں ڈالا ان کو شرم کریں آپ جائیں نموتا آپ کی سیلیکشن کی بات کریں ان کے کرتوز ہیں کرتوز بگت رہے ہیں اور جو صبر ہیں ان کو کئی سال اور بھی صبر کریں آپ شرم کریں جائیں ملکان میں الیکشن لڑے پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھوں تک کیا ہے آپ کو لوگوں نے شرمی سے یہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں اور آئین کو روندہ جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اکتاب شو میں نون لیگی بلال کیانی اور پاکستان پپل پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے عمران خان کو نو میرے کا ذمہ دار قرار ٹھہرایا اس پر طریقہ انصاف کی مہربانو نے لائی شو میں بلال کیانی اور فیصل کریم کنڈی کی ایسے ماں بین ایک کی کے مزا آگیا آئین پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اے وہ آپ کے سامنے اس نے آج آپ کو کہا جی ہم آئیں گے اسلام بات کے قبضہ کریں گے میں ان کی زبان میں ان کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دھاوے بھولیں گے اسلام بات کے قبضہ کریں گے یہ نا ہیس پر ان کو کچھ اور آتا ہی نہیں میری ایر سنیے میری ایر سنیے ناؤ میں بھی میٹا فورکل تھا جوڈیشل کامپلیک سے دھاوے بھولنے بھی میٹا فورکل تھا میرمانو صاحبہ تھوڑے تحمل سے جب میں اور کنڈی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یقین کریں بڑے پوائنٹ سے آتا ہے آپ کی بات کرتے ہیں ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے اس لئے لبریز ہو چکا ہے میرمانو صاحبہ بات ہے آپ کی سالیں ہمارے کی سالیں چھوٹے مقصد پر میں بات کرتے ہیں مجھے مداقلت کی تو آپ کو عادت ہے آپ پسند کرتے ہیں میرمانو صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں نو میں پہ جھوٹا پیانیاں بنایا آپ لوگوں نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالا آپ نے رانہ سناؤلہ کے اوپر منشیات کے کیس ڈال کے اس شخص کو سزائے موت کے کیس ڈالے تب آپ کے سبر کا پیمانہ دریز ہوتا ہے یاد نہیں ہوتا تھا آپ کی جو بیٹی ہے نا انہوں نے پوجی نہیں کیتی آپ انٹراب کر کے بات کرتے ہیں ان کے لئے تاریخ تک سے شروع ہوتی ہے جب ان کے لوگ جیل میں جاتے ہیں دیکھئے اتلیس اللہ ہمی تیس پیک آن مائٹ میری گزارش مہرمانو صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں بلا صاحب مکمل کرتے ہیں انہوں نے بات کی ٹکٹوں کی ان کی جماعت میں اپنے کوئی ٹکٹ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کو نہیں پیدا تھا ان کی جماعت کون سے ٹکٹ دے آج یہ آئین اور آئین اور قانون کے پر ہمیں لیکچر دیتے ہیں بات یہ ہے یہ جماعت ایک پروون ٹریک ریکرڈ کے ساتھ فولی کیپبل ہے کہ یہاں پہ آکے پھر سے اسی طرح آگ لگائے چیزیں توڑے سیویلین اور ملٹری انسولیشنز دونوں پہ حمل کریں آپ کو کچھ ہے اس بات کا کچھ ہے گوچو پوائنٹ کونڈی صاحب بیسے پی ایم ایل این کہتی ہے کہ مذاکرات کریں پھر ایسی بات بھی کر دیتی ہے کہ مذاکرات نہ کریں فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے اب پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کو مذاکرات کے میز پر لے آیا کرتی ہے آپ نے وہ تائرال قادری صاحب والے دھرنو اور اس ساری چیز کو مینج بھی کیا تھا مذاکرات کے ذریعے ہی کیا تھا کوئی امکانات لگ رہے ہیں کہ یہ آپ جو انویٹیشنز دے رہے ہیں اس کی ایکسپٹنس ہو سکتی ہے جو ان کے ٹی او آرز ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہو دیکھیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ابھی انہوں نے بات کی ہے وہ تو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا اپنے کرتودوں کی وجہ سیمران خان صاحب اندار ہے کہ وہ ہمیں تو نہیں ڈالوں ان کو تو کینی ہے فالس فلائگ تھا میری بات تو مکمل ہے ان کے جو کرتود ہیں ان کا فیصلہ جوڈیشنی نہیں کرنا ہے پولٹیکل پارٹیزیں نہیں کرنا فیصلہ کرنا ہے عدالتے آزاد ہیں اگر غلط کیسز بنیں ان کو زمانتے ہو جائیں گی اگر غلط کیسز نہیں بنیں تو ان کو سزا ہوگی وہ جو ان کے کرتود ان کی ہوگی اور جاتا جو ہے جو بھی پولٹیکل پریزنر ہے دیکھیں کراچی میں پشلے ہفتے ان کی ہرتال تھی یا جو بھی تھا پولیس نے وہاں پر پولٹیکل لوگوں کو پکڑا بلاول بوٹو زرداری صاحب نے فارن آرڈر کی کہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے ہی شہر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کی اور بلاول بوٹو زرداری صاحب کا شکری ادا کیا اور رات کو میرے خام میں اس کی کلاس ہوئی صبح ان کو کہا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دو تو یہ چیزیں دیکھیں یہ چیزیں ہم تو پولٹیکل لوگ ہم تو مذاکرات ڈالو اگر انہوں نے نہیں کرنے بلکل نہ کریں جہاں پر میرے باہم صاحب نے کہا آپ کے جب سیمبل جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان بیپس پارٹی سے تلوار گیا اور تیر دی گئی ہم تیر پر نشان پر لڑے پوری جماعت کو ایک سنبل آپ کے والد محترمی ہمارے ساتھ تھے جب پیپس پارٹی کو بیند کر گیا اور پاکستان بیپس پارٹی پارلیمنٹرین بنائی گئی ٹھیک ہے پارلیمنٹرین بنائی گئی اور ہم نے اس نشان ادھر بھی ہم نے الیشنڈ لڑا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیمیں ہیں جو آپ کے نالیک اور ناہل ٹیمیں ہیں جنہوں نے آپ کو مروائے آپ سے نشان بھی لیوائے آپ کی پارٹی بیند کروائی آپ سے صحیح الیشن بھی نہیں کروائے اور آج بھی جو جو آپ کی کرتوت ہیں آپ کے اپنی ٹیموں کی وجہ سے باہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو پانچ فرنچائز ہیں ہر فرنچائز جو ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ایتھنٹک فرنچائز کون سی والی ہے ٹھیک ہے ایک نکلتا ہے ایک بیان دوسری پرچی تیسری پرچی آپ جو سکومت کا حصہ ہیں ادھر بھی یہی چل رہے ہیں جاوید لطیف صاحب اب بھی ان کیلکہ میں الیشن ملتان میں پتہ چل جائے گا بس کر دے شرم کریں آپ جائے دا ملتان آپ کس الیکشن کی بات کریں یہ بائی الیکشن آپ شرم کریں جائے ملتان میں الیشن لڑے پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھوں تک کیا ہے آپ کو لوگوں نے یک کر دیا پنجاب میں آپ ریجکٹڈ ہیں پہلے فارم فورڈی سیوند کے نام پہ تھے آج کیا کریں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سنوک کے ہوتے دسپ لیں گے ان کے کرتوت ہیں کرتوت بھگت رہے ہیں اور جو صبر ہیں ان کو کئی سال اور بھی صبر کرنا پڑے گا کئی سال اور صبر کرنا پڑے گا کیوں کیوں کیا کہنا چاہے کرتوت دیکھیں دیکھیں اب دوبارہ نو مہی آنے والے انہوں نے پہلے نو مہی کیا ان کے سی ایم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے پہلے اس نے کہا میں نے ٹویٹ کی تھی اب میں سی ایم ہو میں یہ کام کروں گا سٹیٹمنٹ دی رہا دیکھیں پھر میں آج آپ کے پروگرام سے میں سٹیٹ سے اور حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو آنی ہاتھو نبٹا جائے کیونکہ جو ان کے عزائم ہے اسلام آباد کے اوپر پہلے میں نے کہا تھا پورا ماہ اتجاج ہوگا آج ان کے سی ایم نے کہہ دیا کہ میں چڑھائی کروں گا جب چڑھائی کریں گے تو ان کے ساتھ اسی طرح نبٹا جائے بہت جمہوری سوچ یہ بہت بہت سیریس بات ہے آنی ہاتھوں سے اور آپ نے کہا کئی سالوں میں پھر دوڑا سا ریورٹ جاؤ میں پھر غلط سٹیٹمنٹ دی میں پھر دوڑا سٹیٹمنٹ دی میں پھر دوڑا سٹیٹمنٹ دی لیکن آپ نے کہا کئی سالوں سبر کرنا پڑے گا انتظار کرنا پڑے گا یہ کیوں کہا ہے یہ مجھے سمجھا تھا میں نے بریک کی طرف دیا بات ہو گئی ہے نا وہ کہنے آپ کی بات ہو گئی ہے اس لی آپ کے کس کے ساتھ ہمیشہ ہے پرابرم ان کے ساتھ یہ ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس سابق جاندین نے پارٹی بنا کی دی ہمیں حکومت میں وہ لے کے ہم ان کے کہنے پیدا مہدمات کی ہم نے ان کے پیدا حکومت بنائی ہم ان کے پیدا یہ کہتے ہیں خود ان کے بانے چیئر وین کہتے ہیں مجھے تو حکومت پہ کچھ پتا نہیں ہے یا مجھے ویگم صاحبہ بتاتی یا مجھے ٹیوی سے پتا چلتا ہے جی مہربانوں صاحبہ چیف عوامی سٹاف نے پاکستان گرین انیشیئیٹیف کانفرنس نے کتاب کرتے ہوئے ایک آئے کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکھنا ڈالنے اور توجہ ہٹانے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی اب ایک طرف یہ دوسری طرف آپ نے حکومت کی دونوں جماعتوں کا موقف سن لی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں جیسا علی عمین گنڈا صاحب پور صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو بہت سال صبر کرنا پڑے گا پھر ساری چیزیں ملا کر دیکھیں تو کسی بھی طریقے سے پور تشدد احتجاج وہ تو کئی نہیں لے کر جائیں گے پور امن احتجاج اس جمہوری حق آپ کا جمہوری حق ہے اس کو کرنے دینا چاہیے لیکن یہ جس طرح کی بات علی عمین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں یہ پور امن احتجاج والی بات لگ نہیں رہی ہے بہت شکریہ نیکہ آپ کا یہ تسلیم کرنے کا کہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے کیونکہ پنجاب حکومت سے ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پور امن احتجاج ہمارا حق ہے ہمارے لوگ ابھی گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے گھر پہ پرچے ان کے گھر پہ چھاپے ہو جاتے ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے میرا تو صرف ایک سوال ہے بلال کیانی صاحب کی طرف کے لیے ضرور پرسیم صاحبہ نے کل پولیس کی وردی پہنی ہوگی مگر اس سے پولیس کو تو مجھے لگتا ہے اشتعال انہوں نے دیا ہے وردی پہن کے آج کس بنا پر کس بیسس پر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مجھے بتائیے کونسا قانون توڑا ہے انہوں نے پور امن احتجاج کے لیے وہ تو نکلنے سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا کونسی دفعات لگائی گئی ہے کونسا قانون توڑا گیا ہے تو یہ صرف اگر ان کو خوف آ رہا ہے ان کو خوف دلانا کوئی قانون توڑنا نہیں ہے یہ پینل کورٹ کی کسی بھی حصے میں نہیں آتا کہ حکومت کو خوف زدہ کرنا آپ پر پرچہ بنتا ہے آپ کی گرفتاری کا وہ وجہ بنتی ہے اور جہاں تک کنٹی صاحب نے گفتگو کی مجھے تو اتنی میں حیران ہوں پیپلز پارٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے اور آئین کا بڑا احترام کہتے ہیں یہ کرتے ہیں اور انہوں نے اب جو اس زمنی الیکشن کا حوالہ دیا ہے مجھے تو بچکانہ بات لگی کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی آٹھ سال کا بچہ بھی جو 21 کو الیکشن ہوا ہے اس کو الیکشن کے طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے نہ کسی میں نے چینل پر سنایا ہے کسی کو اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہر کسی نے اس پر سوالیاں نشان اٹھائے ہیں یہ مسئلہ مجھے بہت سمیلارٹیز نظر آرہی ہیں انفرچنیٹ بات یہ کہ جب 2018 سمیلارٹیز انیکہ I have to bring them forward دسکا کے انتخابات زمنی انتخابات you've got to move on اس پر بات ہوئی نالوگ رہے تسلیم نہیں کیا آج تک آپ اس کا حوالہ دیتے ہیں تو آٹھ فروری کو جو ہوا I'm sorry جو آٹھ فروری کو ہوا اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا اور دسکا کا ایک election کو آپ ابھی بھی رو رہے ہیں ڈے غلط ہوا مگر آج جس بے شرمی سے جس بے شرمی سے یہ elections کروائے جا رہے ہیں اور آئین کو روندہ جا رہا ہے election act کا تو آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے جن فورمز کی آپ گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں سے جا کے ہم لوگوں نے انصاف لینا ہے آپ تھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں move on کرنا پڑے گا لیکن move on کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا میں اس پہ بیٹھ کے learn to call a spade a spade میں تو دونوں سائل پر spade کریں ہم تو 2018 13 اس سے پہلے 1990 مطلب ساری گفتگو کر سکتے ہیں مگر آج کا جو مدہ ہے وہ 2024 کے انتخابات ہیں because they are still in play آپ اس پہ پہلے گفتگو کریں اس کے بعد آپ نے پچھلے پچاس سال کے election کھولنے ہیں اور ان پہ بات کرنی ہے ہم ضرور کریں ہم سب کو کرنی چاہیے مسئلہ مسئلہ وہاں ہوتا ہے مسئلہ وہاں ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے جب ریسیونگ انڈ پہ کوئی ہو تو اس کو وہ چیز بری لگتی ہے آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی پاکستان پپل پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مجودہ زمنی انتخابات میں تحریک انصاف کو عوام نے مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے اس پر مہربانوں نے فیصل کریم کنڈی کو شرم دلوائی کہ زمنی انتخابات میں نون لیگ نے جس بھونڈے طریقے سے اس بار دھانلی کی وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے اور ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور جانتے آپ بھی ہیں مگر اس وقت چونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اس لیے آپ حکومت کی اس دھانلی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بلکہ فیصل کریم کنڈی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کے پی کے وزیر آلہ علی امین گنڈا پر یہاں اس لمباد میں اتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کال دے رکھی ہے تو میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ان کو سختی سے نپٹا جائے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے اس پر مہربانوں نے تعلیہ بجھا کر فیصل کریم کنڈی کو شرم دلوائی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی بہت زیادہ جمہوری ہے یہ آپ کی جمہوری سوچ ہے کہ ایک جماعت سے آپ اس کا اتجاج کرنے کا حق بھی چھین رہے ہیں مہربانوں نے کہا کہ ابھی ہم اتجاج کرنے کے لیے نگلتے ہی نہیں کہ ایک دن پہلے ہی ہمارے کارپنان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پنجاب کی چیف منسٹر جو چوری کا منڈیٹ لے کر آئی ہیں وہ پولیس کی وردی پہن کر ہمیں دکھاتی ہے کہ میں اپنی پولیس کے ساتھ ہوں میری پولیس آپ سے نپنے کے لیے ہر وقت تیار ہے ناظرین آپ آج کی مہربانوں فیصل کریم کنڈی اور نون لیگی بلال کیانی کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت